ورلڈ کپ میں بھارت سے ہار کے بعد قومی کرکٹ ٹیم دو واضح گروپ میں تقسیم ہو گئی ہے ایک گروپ سرفراز احمد کا ہے جس میں فخر زمان حارس سحیل، شاداو خان، حسن علی سمیت، محمد آمر شامل ہیں جبکہ شیر ملک گروپ میں امام الحق، بابر آزم، آصف علی اور عماد وسیم شامل ہیں تفصیلات کے مطابق ورلڈ کپ کے دوران پیدر پیش شکستوں کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے دو گروپوں میں تقسیم ہونے کی خبریں گردش کر رہی ہیں اس حوالے سے نیجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم دو واضح گروپ میں تقسیم ہو چکی ہے نیجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق صرف آز احمد گروپ کو ہیڈ کوچ مکی آرسر جبکہ شیر ملک گروپ کوچ چیف سیلیکٹر از امام الحق کی حمایت حاصل ہے دوسری جانب ذرائع کے جانب سے بتایا گیا کہ جنوبی فریقہ کے خلاف میچ سے قبر کومی ٹیم میں دو بڑی تبدیلیوں پر گورک کیا جا رہا ہے مسلسل مایوس کن کارکردی دکھانے والے سینئر آل راؤنڈر شوئے ملک کو دروپ کیا جانے کا امکان ہے جبکہ کپتان صرف آز احمد کے ساتھ جگڑا ہونے پر ایمال وسیم کو بھی دروپ کیا جانے کا امکان ہے شوئے ملک اور احمد وسیم کے جگہ حارس سہیل اور آصف علی کی شمولیت کا امکان ہے